تو پھر تو یہ جو خدا کا جو کونسپٹ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ایک خدا ہے اور خدا دس ہزار خداوں میں سے ہمارا خدا ہی صحیح ہے اس کا نام اللہ ہے اور اس کے اس کی یہ کتاب ہے اس نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ کتاب آخری دفعہ نازل کیا اب اس نے کہا کہ اس کے بعد اب میں نے یہ گیم نکھیل لی تمہارے ساتھ لوگ انسانوں کے ساتھ اب پہلے میں نے کوششیں دو تین بار کی ہیں میں نے کام ہو گیا ہوں ان لوگوں نے وہ کتابیں بدل لی ہیں تو اب میں نے یہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ اس منطق کو فالو کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے خدا کو غصہ آگیا ہو نراز ہو گیا ہو خدا اور اس نے کہا بس اب ہوت میں نے یہ کام نہیں کرنا تو لیکن جو ہمیں جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا جو کونسپٹ ملتا ہے جس کو بلکہ سے بھی پہلے ہم جانے سے پہلے جو خدا کو جو ملہد لوگ ہیں ان کا ان کا کیا نظریہ ہے ان کا کیا موقف ہے وہ کس طرح سے کہ خدا ہے یہ ایک ظاہری سے بات ہے یہ ایک نارمل پوزیشن بن چکی ہے کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کل دنیا میں زیادہ تر عبادی کسی نہ کسی خدا کو ماننے والے کیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات صحیح ہے کیونکہ ظاہری سے بات ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مانتے تھے کہ زمین چپتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ مانے وہ بات درست ہو لیکن ایک بچہ جو ملحد بن جاتا ہے جو مذہبی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ کن باتوں کو سوچ گیا آپ نے تھوڑا سا اس کو بیان کرنے کی کوشش کی تو زیادہ تھوڑا تفصیل سے ہمیں بتائیے گا کہ یہ خدا کے خلاف جو منطق دی جاتی ہے جو دلائل دی جاتی ہیں وہ کیا ہیں بلکل پہلے تو میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا جو لفظ ہے اس کی کتنی ڈیفرنٹ میننگز اور فلوسفیز موجود ہیں جو دین میں جیسے عیسائیت یا اسلام یا یہودیت میں جو خدا کا آئیڈیا ہے اسے کہتے ہیں اہمتھیزم وہ خدا ایسا خدا ہوتا ہے اس کانسپٹ میں کہ وہ بندے کی دعا سنے گا وہ بندے کو جواب دے گا وہ میریکلز کرتا ہے وہ انٹرونشنس خدا ہو جاتا ہے وہ ہمارے لائف میں ہمارے ذنگی میں دخل اندازی کرتا ہے لیکن اس کی علاوہ خدا کے بہت سے ڈیفرنٹ کانسپٹس اور آئیڈیاز موجود ہیں اور یہ فلوسفی میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے عام نوجوان کو پتا ہی نہیں ہوتا فرض کریں دوسرا خدا کا ایک آئیڈیا کہتے ہیں ڈیزم کو ڈیزم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا نے دنیا کو بنایا یہ کائنات کو بنایا اس نے لائز بنائے فیزکس کے لیکن اب وہ دخل اندازی نہیں کرتا اس نے چھوڑ دیا اس خدا کو کوئی نیڈ نہیں وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی تم میری پرورش کرو تم میری پوجہ کرو تم میرے سامنے سجدے کرو تم میرے سامنے دعائیں مانگو اس نے بنا کے چھوڑ دیا ایک آئیڈیا یہ ہے دوسرے آئیڈیاز آ جاتے ہیں پینٹیزم جیسے وحدت الوجود کا کانسپ ہے کہ ہر چیز خدا ہے یا پینٹیزم کے جو خدا تھا جس نے کائنات کو بنایا تھا وہ خود ہی یونیورس بن کے اور ہم اس خدا کے اندر رہ رہے ہیں اس طرح کی اور بھی بہت سی فیلوسفیز ہیں جہاں تک کہ بات آتی کہ بھئی ایتھیس اور اگناسٹکس ملہدین یہ کیوں خدا کو نہیں مانتے یا خدا کو ریجیکٹیو کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھئی خدا کے پروف کیا ہے خدا کی دلیل کیا ہے کیونکہ جب ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ بھئی ہر کلچر میں خدا کا ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے اور ہر ان دین میں کانفلکٹ آتا ہے وہ دین تک راتے ہیں ایک دوسرے سے تو پھر ہمیں کیسے پتہ لے گا کہ کس کا خدا صحیح ہے اور کس کا خدا غلط ہے اگر ہمارے پاس ویریفائے کرنے کی یہ دلیل ہی نہیں کہ بھئی اللہ صحیح ہے یا زود صحیح ہے یا حنوما نسلی ہے یا ڈیزم صحیح ہے کیسے پتہ لے گا تو بیسیکلی جو بندہ ملحد یا اگناسٹک ہوتا ہے وہ نارملی اس وجہ سے خدا کے کونسپ کو چھوڑتا ہے کہ بھئی اس کی دلیل موجود ہی نہیں ہے یہ ہزاروں سال سے خدا 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 کرتے آ رہے ہیں لوگ لیکن کوئی بھی بندہ دلیل نہیں دے سکر کہ بھئی اس کا خدا صحیح ہے تو ہماری پوزیشن جیسے میری پوزیشن ہے ملحد ملحد اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو خدا میں بلیف نہ رکھتا ہو خدا میں یقین نہ رکھتا ہو اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف لیک آف بلیف ہے یہ پوزیٹیو قیم نہیں ہے کہ بھئی نہیں خدا ہے ہی نہیں خدا ہو سکتا ہے لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں آئی میرے پاس کوئی منطق اتنا مجھے کمپیلنگ اتنا مجھے زبردست نہیں لگا کہ میں خدا میں ایمان نہ ہوں اس لیے میں خدا میں ایمان نہیں رکھتا اگناسٹسزم یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتا کہ خدا اصلی ہے یا نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ شور نہیں ہے وہ اپنی وہ کسی سائٹ پہ نہیں رہتے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ خدا ہے یا نہیں میں اگناسٹک میں انشور ہوں میری جو پرسنل پوزیشن ہے میں کہتا ہوں کہ میں ایک ایگناسٹک ایتیسٹ ہوں وجہ اس یہ کہ ایتیسٹ میں اس لی ہوں میں ملحد اس لیے ہوں کیونکہ میں خدا میں ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے اگر کوئی دلیل پیش کرے گا تو میں بلا شبہ خدا میں ایمان شاید لے آؤں دس سال بعد بیس سال بعد اگر ہمارے پاس دلیل واضح ہو جائے اور میں ایگناسٹک اس لیے ہوں کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو خدا کا آئیڈیا ہے وہ آپ ڈس پروو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں کر سکتے جس کو کہتے ہیں جیسے ہی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یونیکونز اصلی نہیں ہیں یا سپرمین اصلی نہیں ہیں آپ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں کر سکتے اس لیے میں اس ٹرمز میں اگناسٹک ہوں لیکن میں لین اسی سائٹ پر کرتا ہوں کہ زیادہ طرح میرا یہی چانس لگتا ہے کہ خدا نہیں ہے یہ میری پیسنٹ اگناسٹک ایتی ہے اور اس میں یہ بھی بتانے کے ضرورت ہے کہ موسلی لوگ اور جو مسلمان جو شروع شروع میں آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم یا تو پروو کرو خدا نہیں ہے تم مان لیا ہم پروو نہیں کر سکتے یعنی مسلمان پروو نہیں کر سکتے خدا نہیں ہے کہتے ہیں اس کی ڈیفارٹ پوزیشن جو بلکل الٹی جو آپ کی پوزیشن وہ یہ ہے کہ تم بھی خدا کو غلط پروو نہیں کر سکتے یا اس کو ڈس پروو نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب تم کسی طرح سے فیفٹی فیفٹی پوزیشن ہے یہ فیفٹی فیفٹی کا جو کونسپ ہے یہ بلکل غلط کونسپ ہے کیونکہ بہت سے چیزیں جیسے عبداللہ گوندل نے ابھی آپ کو مثال دیکھے آپ سوپرمن کو پروو نہیں کر سکتے یا آپ یونکورن کو پروو نہیں کر سکتے یا آپ پنک ایلوفنٹ کو پروو نہیں کر سکتے اس کا ایک آرگومنٹ بڑا بہترین رسل نے دیا تھا اپنی کتاب میں جس کو رسلز ٹی پوٹ کہتے ہیں وہ اندر سے پوچھیں گے وہ کیا ہے لیکن اس کی منطق پیچھے یہ ہے کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ دعوے کے ساتھ غلط ثابت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ہونے کی گنجائش فیفٹی فیفٹی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوپرمن جتنا ہم سوچ سکتے ہیں جتنا ہم کومن سینس اور لوجک اور منطق کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سوپرمن شاید کوئی نہیں ہے یہ انسان کی تخلیق ہے لیکن آپ ہنڈر پرسنٹ اس دعوے سے نہیں کہہ سکتے تو اس لئے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 99.999% چانس یہ ہے یا 99 یا جو بھی probability آپ اس کو mathematically اگر آپ اس کو calculate کریں تو اس حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا تو کہ یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے اس لئے ماغنسٹی کو چاہے گا اگر آپ کو 1% یا 0.1% بھی کسی چیز میں شک ہے یا آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ نہیں بتا سکتے اس میں آپ اگنوستک کہتے ہیں اس لئے ہم لوگ جتنے بھی مشہور ایتھیس آپ دیکھوں گے جو ہم جیسے ہم لوگ جائے ہیں وہ سارے اپنے آپ کو اگنوستک ایتھیس کہتے ہیں اگنوستک کی پوزیشن یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ہنڈر پرسنٹ سیٹنٹی اسی طرح کی ایک اور پوزیشن جو without a ہے اس میں ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ چیز ہے اس میں بھی دعویٰ ہے اس لئے ایتھیس جو ایک جو پوزیشن ہے وہ اسی طرح ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک کیونکہ جس طرح عبداللہ نے بتایا کہ کوئی ثبوت یا دلیل سامنے نہیں آئی جو اتنی ہم پہ اثر کر سکے اور ہمیں ثابت یقین سے بتا سکے کہ خدا ہے جب ہم مذہب کی ظاہری بات ہے ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس کا سوال اس سوال کا جواب دینا کے واقعی خدا ہے یا نہیں ہے وہ دینا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ویک خدا ہے جو کہ کسی نے تو کائنات کو بنایا ہوگا اس کا جواب دینا اس صورت میں کہ یا تو ہے یا تو نہیں ہے وہ بہت مشکل ہے اور یہ فلوسفی کی بہت بڑی پرابلم بھی ہے سائنس کی بھی بہت بڑی مشکل ہے یہ جس کا آج تک پچھلے دس ہزار کی ریکارڈٹ تاریخ میں کوئی آج تک اس کا جواب نہیں دیا سکا آپ نے کافی سارے آرگومنٹس آئے ہیں جو ہم کچھ مشہور آرگومنٹس کو بھی ڈسکس کریں گے جو جو پچھلے فلوسفروں نے آج سے پچھلے دو ہزار سالوں میں اریسٹوٹل کے بعد سے دیئے ہیں جو پچھلے